اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم پانچ یوسفل ایکسل شورٹ کٹس کے بارے میں جانیں گے جو کہ بہت کام میں آنے والی ہے تو پہلی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ اسپیس جو کہ کمپلیٹ ٹیبل کو سلیکٹ کرنے کے لیے یوس کیا جاتا ہے تو مان لیجی کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اور ہمیں پورے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا ہے ٹیبل کے تو آپ سیمپل کنٹرول شفٹ اسپیس پریس کرے گے تو پورا ٹیبل سلیکٹ ہو جائے گا تو بہت ہی سیمپل شورٹ کٹ ہے جو کہ ٹیبل کے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے لیے یوس کی جاتی ہے تو دوستو دوسری شورٹ کٹ کی ہے یعنی کہ کنٹرول ٹیلڈ ہے جو کہ فارملے کو شو کرواتا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے کہ یہ کمیشن میں ایک فارمولا لگا ہوا ہے کیونکہ ہم سولہ پرسن کمیشن دے رہے ہیں سیلز کا تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا فارمولا لگا ہوا ہے تو آپ سیمپل کنٹرول ٹیلڈ جیسے ہی پریس کرے گے تو آپ دیکھیں کہ فارمولا جہاں لگا ہوگا وہاں فارمولا ڈسپلے ہو جائے گا بہت ہی سیمپل ٹیکنیک ہے فارمولا شو کروانے کی آپ دوبارہ کنٹرول ٹیلڈ پریس کرے گے تو یہ واپس وہی پوزیشن پر آ جائے گا تو دوستو تیسری شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول ون جو کہ فارمیٹ سیلز کے ڈائلو بوکس کو شو کرنے کیلئے یوز کی جاتی ہے تو آپ سیمپل کنٹرول ون پریس کرے گے تو فارمیٹ سیل کا ڈائلو بوکس آپن ہو جائے گا جو کہ بہت ہی کام میں آنے والا ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ یوز کرنا پر جاتا ہے اس لئے کنٹرول ون آپ یاد رکھیں فارمیٹ سیلز کے ڈائلو بوکس کو لانے کے لئے تو دوستو چوتھی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول اسپیس کنٹرول اسپیس کرتا کیا ہے کہ وہ انٹائر کولم کو سیلیکٹ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو اگر آپ ٹیبل پر کام کر رہے ہیں اور آپ نے پورے کولم کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ سیمپل کنٹرول اسپیس پریس کر دے تو پورا ٹیبل کا ڈیٹا سیلیکٹ ہو گیا اگر میں یہاں کنٹرول اسپیس پریس کرو گا تو آپ دیکھیں گے کہ پورے کولم کا ڈیٹا سیلیکٹ ہو گیا اسی طریقے سے shift space اگر آپ پریس کرے گے تو وہ کیا کرے گی کہ entire row کو select کر لے گی table کے تو اگر ہم table پر ہے تو ہم اگر shift space پریس کرے گے تو آپ دیکھیں گے پوری row جو table کی تھی وہ select ہو گئی جیسے ہی میں نے shift space پریس کیا تو پوری row table کی select ہو گئی اگر آپ کو column select کرنا ہے تو control space پریس کریں اور اگر آپ نے row select کرنی ہے تو shift space پریس کریں تو دوستو یہ پانچوں shortcut بہت useful ہے جب آپ excel میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کام کو کافی تیز کر دیتی ہے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ